وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں ملک کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر چلانے کا عظم کرتے دکھائی دیتے ہیں جس ریاست مدینہ کا نام لیتے ہمارے محترم وزیر اعظم تھپتے نہیں ہیں اس ریاست مدینہ کا سب سے اہم اور بنیادی حصول آپ کو پتہ کیا تھا یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر تھا ریاست مدینہ میں قانون امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرتا تھا پاکستان کو ریاست مدینہ کا سپنا دکھانے والے عمران خان نے پاکستان کو ریاست پودینہ بنا دیا ہے چائنہ کی گلامی کرنے والے عمران خان کو دنیا کے بعد اب پاکستان میں بھی عجت نہیں مل رہی ہے اسی لیے عمران خان کی چمچی کہی جانے والی پاکستانی اینکر فیجہ خان نے بھی عمران خان کی بینڈ بجانا شروع کر دیا ہے تو آئیے سنتے آج کیسے پاکستانی برگولی اینکر فیجہ خان نے کیسے عمران خان کی بجائی بینڈ نیا پاکستان زیر تعمیر ہے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں فیصلے کیے جا رہے ہیں لیکن سمرات دو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود عوام تک پوری طرح سے نہیں پہنچ سکے عمران خان صاحب کے نئے پاکستان کی تکمیل ہونے میں اب کتنا وقت لگے گا یقین جانئے یہ تو صرف خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس نئے پاکستان میں سوائے لفظ نئے کے سب کچھ پرانا ہی دکھائی دے رہا ہے کرپشن ابھی بھی جا رہی ہے بہران اب بھی برقرار ہے پہلے چینی کا بہران پھر پیٹرل کا اور اس کے بعد اب آٹے کا بہران سر اٹھا تھا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا مقابلہ اور سمارٹ لوگ ڈاؤن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو کئی مسائل کا سامنا ایک ساتھ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں ملک کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر چلانے کا عظم کرتے دکھائی دیتے ہیں جس ریاست مدینہ کا نام لیتے ہمارے محترم وزیراعظم تھپتے نہیں ہیں اس ریاست مدینہ کا سب سے اہم اور بنیادی اصول آپ کو پتہ کیا تھا یہ تھا کہ قانون سب کے لیے برابر تھا ریاست مدینہ میں قانون امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرتا تھا ریاست مدینہ میں ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی قانون کے تابع تھا ریاست مدینہ میں عربی ہو یا جمی قانون کا پابند تھا ریاست مدینہ میں جتنا قانونیں غیر مسلم پر گو ہوتا تھا اتنا ہی مسلمان پر کوئی پرچی کوئی رشوت کوئی تفریق کسی ڈیل یا ڈیل کا وجود تک نہیں تھا ریاست مدینہ میں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو وزیراعظم مدینہ جیسی ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں اور بار بار ذکر کرتے ہیں وہاں قانون اور اعتصاب کا میار اب بھی افسوس کے ساتھ کہوں گی دوہرہ دکھائی دے رہا ہے نیب وہ ادارہ جس پر پہلے سے ہی اپوزیشن کی تنقید جاری ہے جس کو اپوزیشن کالا قانون بھی کہتی ہے نیب وہ ادارہ جس کے خاتمے کا مطالبہ اپوزیشن کر رہی ہے شروع دن سے نیب کی ہی گرفت میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ملزم جیل میں ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی ادارتوں میں چل رہا ہے کتنے ہی مزید مقدمات اس کے خلاف موجود ہیں توہین اہل بیت توہین رسالت اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف وہ شخص کھل کر سامنے آتا رہا